روپے اچھا اور ایک بھائیے بھی ہیں ہاں اچھا چار لاکھ روپے کا بول لے تھے یہ ہم نے لیا ہے بھائی سے تین لاکھ چالیس رہ روپے کا تین لاکھ چالیس رہ روپے کا دانتو دور ہو گئی ہے سراف گوڑ دیس کلومیٹر اور دور چلے گا یہ پریشانی بہت ہے مال بیسی مہنگ آگے جگہ سیف ہے جگہ سیف نہیں ہے جگہ سیف نہیں ہے کیونکہ مجھے تو میں تو کراچی کا ہو نہیں اب ہمارے نصیم میں تھی لاکھ سیم زراف گوڑ وزٹ کرنا تو ہم نے وزٹ کر لی یہاں پر ہی چاریس ہزار روپے روزی ہو رہی ہے اچھا ویڈیو میں نہیں دے رہے ہوں لیکن آپ گھر لے کے جائیں گے محنت کریں گے پھر وہیں پالیں گے اچھا بھائی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو زرہ پرچیزنگ کی دکھانے لگا ریڈ بتاؤ گے نا ریڈ بتائیں گے بھائی آئے میں کراچی سے یہ سارے بھائی ہیں کراچی سے آئے میں کیا کیا نام ہے بھائی پہلے تو یہ بتا دیں احمد بھائی ندیم بھائی فرہان بھائی کراچی سے آئے میں سارے کراچی میں کدھر ہے فارا میں آپ کا کٹر فارم ہے کس نام سے بھائی وہاں پر بھی کسی کو وزٹ کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پہلے یہ مال دکھاتا ہوں اور ریٹ آپ لوگوں کو بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا سین دی ہوا منڈی میں کیا لیا کتنے کا ملا کوئی ایک بندہ آج احمد بھائی آپ آجو کتنے کا ملے ہیں سار جانور کیا کا ڈیمانڈ تھی آم نے کیا خرید آ یار مانگنے کو ٹ چار لاکھ روپے اور ایک بھائی یہ بھی ہیں چار لاکھ روپے کا بولنے تھے یہ ہم نے لیا ہے تین لاکھ چالیس آرہ روپے .... دھانتوں میں کیا ہے جناب؟ دو دانت ہیںدو دadowsا ہے دو دانت chercheötتے ہیں اور وہ دوسرے ہیں وہ بھی دو دانت ہیں۔ واچ Division actually چلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دیکھتے نہیں ہیں اور درمیان سے اس کاصل کریں یہ جوڑی لی ہے اور اس جوڑی کا کیا اس ہی لی ہے اس کی بھائی پانچ لاکھ روپے کی جوڑی لی ہے اللہ باق روزی دے گا انشاءاللہ بھائی اور یہ کہا مانگ کیا رہا تھا ان کے ان کے مانگ رہا تھا سات لاکھ روپے سات لاکھ مانگ رہا تھا اور آپ نے پانچ لاکھ روپے کی جوڑی спросade ماشاءاللہ اور پہل دفرہ تو نہیں کر رہے پہلے ہی کرتے رہے ہیں ہمارا بچپن سے کام ہے بچپن سے آپ کا یہ کام ہے ابھی ماشاءاللہ اور جانور ابھی خریدنے کے لیے کر رہے ہیں اور یہ سارا مال انہوں نے خریدا تو ریٹ بتا دیئے ابھی انہوں نے جاری بات ہے لے کر جانے ہے وہ انہیں کوسٹنگ پڑے گی اور جاری بات ہے ابھی دو مہینے پڑھیں کھلائی بھی ہے پلائی بھی ہے اس کی جی ایسے کوئی پل جاتا سو مکلیں سانس والی چیزیں بلکل آگے سمجھ بلکل ہر چیز کا ٹھیکمنٹ کرنا ہے ان کو بھی تیل دینے مسالے دینے بلکل بڑا خرچہ بلکل ایسے ہی ہے اور کافی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا آسان کام ہے آسان کام نہیں ہے اب آپ صحیح بات ہے صحیح بات ہے کہ ہم لوگ ایسی میں رہنے آلے گا گرمی میں ہاں بلکل 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 اور وہ لینے آتے ہیں تو تو باتیں سناتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اب درہا کھل گیا بچڑا دکھاتے بھی ہیں آپ لوگوں کو بہت اچھی بات ہے بھائی نے بہت جنون باتیں کی جو ہر بندہ نہیں کر سکتا بلکل صحیح بات کی بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل جناب نے بلکل صحیح بات کی تو بچڑا کھل گیا بچڑا بھی آپ دیکھ لو دن لکھ چالیززار پر کا بلکل اوپن ایٹ دیا ہے زیاری بات ہے اگر کوئی ان کے فارم پہ کٹر فارم پہ ویزٹ کر رہے تو بھائی انہوں نے ابھی خریدا ہے لے کے بھی جانا ہے اور کیا کہتے ہیں پالنا بھی ہے اور پھر ان کی محنت بھی ہے جو اتنا ٹائم یہاں پہ یہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی آگے اچھا یہ بتائیں نام کیا تھا سوری محمد تدیم تدیم بھائی ملتان منڈی اور کراچی منڈی میں کتنا ایک ڈیفرنس ہے یار کوئی اتنا فرق نہیں ہے صرف یہ خریداری کا فرق ہے انسان کی محنت کا فرق خریداری کرنی آتی ہو آپ کو ٹھیک ہے اور کافی سب سے سستا کراچی ہے سب سے سستا کراچی ہے سب سے سستا کراچی ہے بس ہمارے لئے یہ جو کراچی میں ملے گا وہ کھینی ملے گا کھینی ملے گا کراچی میں مال بہت ہے مال اینڈ کراچی ہے ہر چیز کا ہی ہر چیز کا اینڈ کراچی ہے دکھائیں بھائی دکھائیں کھولیں کھولیں تو بھائی بھائی انہیں کہا کہ انڈہ کراچی ہے سستہ مل جاتا ہے وہاں پر بھی خریداری آپ کو بیسکلی کرنی آتی ہو آپ کو مال کی سمجھ ہو مال خریدنا آتا ہو تو انشاءاللہ چیز آپ کو ملے گی ہی ملے گی جیسے انہوں نے خریدہ بھائی زیادی بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بہترین ہو گیا اور ایک بچڑا یہ ہے ان کا یہ دیکھ لیں باقی میں نے بتا دیا احمد بھائی سے بھی دوبارہ پوچھا احمد بھائی فارم بتا دو کدھر ہے ابنا بلال کلونی میں بلال کلونی میں حاجی رحمد کلونی میں یہ بھائی ان کی آپ فیز دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی وزٹ کرنا چاہے تو وہی وزٹ کر سکتا ہے وہاں مال کھڑا بھائی مال کھڑا بھائی دو ہزار منڈی میں لگاتے ہیں یا فارم بھی بیش دیتے ہیں ابھی تو منڈی بیش دیتے ہیں جو اب بہت در کراچی کی جو لگ رہے گی منڈی لیکن اب دور ہو گئی ہے زوراب گوڑ دیس کلومیٹر اور دور چلے گئے یہ پریشانی بہت ہے مال بیش دیتے ہیں جگہ سیف نہیں ہے جگہ سیف نہیں ہے کیونکہ مجھے تو میں تو کراچی کہوں نہیں اب ہمارے نسیم میں تھی لازم زوراب گوڑ وزٹ کرنا تو ہم نے وزٹ کر لی لیکن اب دیس کلومیٹر آگے چلے گئے اور وہاں کو سیفٹی بغیرہ تھی نہیں ہے اللہ بہت خیر کرے سانی علم معاملات کریں اور لمپی کی کیا سیچیشن ہے سن رہا ہوں میں کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں دیکھو پرسنلی میں نے وزٹ تو کیا نہیں ہے چلے آپ سے گفش اپ لگ رہی ہے کیونکہ مجھے کافی سارے لوگ جانا سوال کر رہے ہیں کمنٹ میں کالز کر رہے ہیں کہ لمپی کراچی میں آ رہی ہے کراچی میں مجھے نہیں پتا مجھے والا علم اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو آپ کراچی سے آئے اس بارے میں بھی پوچھ لیتا ہوں اللہ بہت کرم کرے میری تو یہ دعا ہے بھائی باقی فارم کا بتا دیئے جگہ کہاں ہیں سب بتا دیئے بہت اچھا لگا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ خوش رکھے آپ کو آپ کے مال میں برکت دیں ہم آگے چلتے ہیں کچھ اور جانور دیکھتے ہیں اور پیسی طرح کوئی اور بھائی ملے ہمیں تو انشاءاللہ ویڈیو کو ہم کریں گے یہاں پر ہی چاریس ہزار روزی ہو رہی ہے اچھا ویڈیو میں نہیں دے رہے ہوں لیکن آپ گھر لے کے جائیں گے محنت کریں گے پھر وہیں پالیں گے بات یہ ہے کہ بات صرف سمپل اس ڈیٹ کہ مال خریدنا آتا ہو کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو میں دیکھتا ہوں آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں بلکہ بہت سارے جگہوں سے آتے ہیں لاہور سے آگے کراچی سے آگے اسلام آباد سے آگے مال کا ریڈ مانگا وہ لگائیں گے نہیں اس کو اور وہ چلے جائیں گے بھائی آپ لگاؤ تو صحیح آپ کو چیز ملے گی آپ مال کا ریڈ سن کے بھاگو گے اور پھر بولو گے منڈی تیزہ تو ایسے کام تو نہیں چلتے ایسی ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں تو بھائی اس بچڑے کا ابھی بھائیوں کو یہاں پہ منڈی میں تین لاک چالیس کا خرید ہے تین لاک اسی ہزار روزی کا یہ سیل ہو رہا ہے ایسی ہے غلط تو نہیں کہہ رہا آپ بتا رہے ہو پھر بھی بھائی کہ نے میں کراچی میں جا کے اپنی محنت اس پہ کروں گا تیاری لگاؤں گا اور پھر اس کے بعد جو ان کا نصیب ہوگا اللہ پاک نے جو ان کے رسک میں لکھا ہوگا وہ انہیں ضرور ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر وہ روزی کرنے کی چکروں میں ہوتے تو وہ یہاں بھی کر سکتے ہیں چالیس آر میں مناسب روزی ہے کوئی کم نہیں ہے بہت اچھی روزی ہے اور یہ میں پہلے دفعہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ ہم خریدتے رہتے ہیں کافی سارے لوگوں گا تو یہیں پر بھی انہیں روزی مل رہی ہوتی ہے باقی اللہ پاک برکت دینے والا بھائی تو یہ سچوشن ہے بھائی ساری کہ اس منڈی میں خرید کے ادھر ہی آپ واپس بیچنا چاہیں کیونکہ کافی سارے لوگ آتے ہیں بسند کی بات ہے چیز کی آپ کی سیلیکشن کی بات ہے آپ سیلیکشن اچھی کریں گے تو انشاءاللہ آگے آپ کا جلدی بھگے گا اگر آپ کی سیلیکشن سہی نہیں ہے تو پھر بھائی وہ بڑی تانگ مار رہا ہے تو یہ سچوشن ہے بھائی ساری باقی دو تین بچڑے کھڑے میں ساتھ ساتھ ان کا میں ریڈ بھی پوچھتا چلتا ہوں میں سے میں ویڈیو اینڈ کر چکا تو تو بھائی نے دوبارہ مجھے بلائیا کہ یار یہ جو ہے نا ہمیں اس طرح روزی مل رہی ہے اور اللہ پاک جہنا بتا رہا ہے تو آپ یہ چیز بھی منڈی کی جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی آپ بتائیں کیا مانگ رہے بھائی بچڑی جوڑوں کا دونوں کا اور دونے ہیں دونوں دونوں دونے ہیں مال آج جہاں پر بھی نظر مارو بہت مال آیا رہا ہے اگر یہ بچڑے بہت زیادہ ہی سائٹ پر کھڑے میں ایک قسم کی ایک بہت زیادہ سائٹ پر کھڑے میں اور یہ جو میں ان کے لئے ویڈیو سپیشل بنانے آئے تھا جہاں ہم ویڈیو بناتے ہیں بسکلی آشمی کا مال جہاں پر کھڑا ہے کہ ان سے بہت ہٹ کے کھڑا ہے لیکن پھر بھی مال جہاں دیکھو آج مال ہی مال ہے بھائی تو کوشش کرتا ہوں کہ یہیں پر رہتے ہوئے میں ایک چھوٹی بچڑوں کی جو ویڈیو ہے وہ یہ کنٹینیو کرلوں بنا لوں آپ لوگوں کو تاکہ وہ بھی آپ کو مل جائے اسی ویڈیو میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ مل جائے یہاں لکھ سے بنا لوں پانچ لاکھ کے جوڑی ہیں مانگ رہے ہیں کتنے کی ہو جائے گی جناب یہ ہے فل اینڈ فائنل 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 جی بالکل فائنل فائنل چار ایسی چار لاکھ سی ہزار بے کی نمبر دے دو اپنا کوئی ہے تو اٹھاسی پنتالی زیرو چوہویس یہ نمبر آپ آئے گا کان سے ہیں نا باول بور سے ہیں نا تو کسی کو یہ بچڑے دیکھنے ہوں لینے ہوں تو آپ ان سے رافتہ کر سکتے ہیں ادھر کوئی اور سودا چل رہا ہے تو وہ میں چلو آئی گیا ہوں اچھی بات ہے چھوٹا مال کھڑا میں یہاں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں لیکن میں کوئی کوششی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کچھ دکھانے کے بعد الگ سے ویڈیو یہ کنٹینیو کروں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ یہ لیا ہے یا بیچ رہے ہو بیچ رہا پھر کیوں نہیں منا نہیں ہے ارے ویسے کیا مانگ رہے ہو ایک لاکھ پانچ بھائی مانگ رہا ہے اور ان سائڈوں میں میں کبھی بھی نہیں آیا ویڈیو منانے لیکن آج جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر بناوں ویڈیو کیونکہ ادھر والے پانے کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہوگا دندہ ہے دندہ کیا بات ہے اور ادھر کوئی بارگنگ چل رہی ہے میرے خیال میں اس بچڑے کی تو وہ چلا گیا پاری لگا رہا سا ریڈ یہ پھر آ گیا کوئی ادھر یہی کام چلتا رہے گا بھائی یہ دھر کیا مانگ رہے بھائی اب وہ گرہ مل کر میرے خیال میں اس ویڈیو کو میں یہی پر روکتا ہوں اور ادھر سے ہی چھوٹے ویڈیو کی میں ویڈیوز بنانا چیز کرتا ہوں ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن مل جائے